اسلام علیکم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ڈونٹس بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے پلیز آپ نے میری ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور جس نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو ریگلرلی ملتی رہے چلے آپ سٹارٹ کرتے ہیں 1 ٹیبل سپون میں نے ایسٹ لے لی ہے اور اس میں میں گرم پانی 1 ٹیبل سپون ڈال کے اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں 2 ٹیبل سپون ڈال دیں اس میں اور اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے رائز ہونے کے لیے میں نے 2 ٹیبل سپون پانی ڈالا ہے وہ بھی گرم پانی ڈالا ہے اور ایسٹ 1 چمچ تھی اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے جتنی چھوڑ میں ہم لوگ باقی چیزیں مکس کرتے ہیں وہ دیدر میں یہ رائز ہو جائے گا ایک باؤل میں آپ نے 4 کپ میدہ لے لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے چھان لینا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے یہ پسیوی چینی لی ہے اس کو اپنے گلائنٹ کر لینا ہے 2 چمچ یہ میں نے نمک لیا ہے 1 ٹی سپون خوشک دودھ میں نے لیا ہے یہ آپ نے لے لینا ہے 1 ڈالا ہے اور 3 ٹیبل سپون بٹر لے لینا ہے روم ٹمپریچر پہ ہو اب ان چیزوں اپنے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ کا مٹھی بانگری اس کا مطلب ہے آپ کا جو ہم نے بٹر ڈالا ہے وہ ساری جگہ پہنچ گیا ہے اب اس کا تھوڑا سا درمیان کر لیں اور اس میں ہم دو انڈے ڈالیں گے اس میں اور اس میں اپنے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اپنے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اپنے ڈال先 کر لیں اب میں نے یہ دودھ لے لیا ہے دودھ شامل کرتے چاہے یہ دیکھیں آپ کی یہ ڈو اس طرح ہونی چاہیے یہ اس طرح اب میرا پورا ایک کم میں سے یہ میرا دودھ بچائے یہ صرف ایک چمچ ہوگی اپنے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے جب آپ کی یہ سٹیج ہوگی آپ کا یہ دودھ دی ہے یہ تو اس پہ یہ اتنا سوفٹ ہونا چاہیے یہ دیکھ لیں ایسی یہ جتنا سوفٹ ڈو ہوگی آپ کی اتنے مزے کہ آپ کی ڈو نٹس بنائیں گے چیک ہے اب میں ایک اس کو گریز کرتی ہوں نیچے سے اور پھر اس ڈو کو اس کے اندر ڈالوں گے یہ میں نے گریز کر دیے دیکھیں اب یہ اس کے ساتھ چکے گا نہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اوپر سے اس کو نیٹ کر لینا ہے اور تھوڑا سا آئیل اس کے اوپر لائٹس وہی آئل لگا دینا ہے اب اس کو ہم رائس کرنے کے لیے دو سٹھائی گھنٹے اس کو چھوڑ دیں گے اور یہ رائس ہو جائے گا اس کو اوپر سے آپ نے کور کر کے اس کو کور کر کے رائس کرنے کے لیے میں دو سٹھائی گھنٹے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی آگے کیا کرنا ہے ابھی ہم لوگ پہلے اس کی آئسنگ بنا لیتے ہیں وان ٹیبل سپون میں نے مکھن لے لیا ہے اور بلکل سلو آنچ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ملٹ ہو جائے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں یہ چینی لے لینی ہے اور میں نے اس کو پیس لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے یہ کوکو پاورڈر لے لیا ہے اس کو اچھے سری سے مکس کرنا ہے اور یہ میں نے ہاف کب دودھ بھی لے لیا ہے چکڑا سکتے ہیں اس کو اچھے سری سے مکس کرنا ہے اور اس میں آپ ڈالک چوپٹیٹ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چکڑا اور اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اس کو اچھے سری سے مکس کرنا ہے جب تک یہ تھک نہیں ہوگی بلکل آپ نے آنچ کو بلکل سلو رکھنا ہے اور یہ جب تھوڑا سا تھک ہوگا تو ہم اس کو اتار لیں گے اب یہ دیکھیں تھک ہوگی ہے اب اس کو میں اتار لوں گی یہ دیکھیں ایتنا آپ کی یہ تھک ہونی چاہیے اس کو میں اتار لوں گی دو گھنٹے ہوگیا اب اس کو ہم نے اس طرح نکال لینا ہے اور نیچے کونٹر اپنے صاف رکھنا ہے تھوڑا سا آپ نے میدہ اس کے اوپر ڈسٹ کر لیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس طرح دیکھیں تھوڑا سا اس کے اوپر یہ میدہ لگا کے اس کو اچھے تلکے سے آپ نے گون لینا ہے اب یہ میں اچھے تلکے سے گون لیا ہے اب اس کے نیچے پہلے الکا سا ڈسٹ کریں گے میدہ اور اس کو اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ اب اس کو ہم بیل لیں گے ہلکے ہاتھ اسے آپ نے بیلنا ہے آپ نے اتنی موٹی جونسی ہے یہ اتنی موٹی آپ نے اس کو بیل لینا ہے اب ڈونٹ کٹر لے لینا ہے آپ کے پاس اگر ڈونٹ کٹر نہیں ہے تو آپ یہ گلاس یوز کر سکتے ہیں ایسے تھوڑا سا اس کو میدہ لگا لیں تو ایزی وے میں آپ کا یوں ہو جائے گا اللہ درمیان میں آپ نے اس سے کٹ لگا لیں اب اس میں اس کے سمول والا جو بیچ میں کٹ لگانا ہے اس طرح درمیان میں کٹ لگائیں اس طرح آپ نے یہ سالے بنائے لینا ہے اس طرح آپ نے یہ سارے بنا لینا ہے مائدہ میں تھوڑا سا ڈسٹ کر دیا ہے اب اس کو میں رکھ دوں گی نکال کے اس طرح اور یہ آپ نے اس کو پندرہ منٹ ہونے دینا ہے یہ رائز ہو جائے یہ 15 to 20 منٹس ہو گیا ہے دیکھیں یہ اس طرح ڈبل ہو جانے چاہیے اپنے سائز میں کڑائی میں میں نے آئل رکھ دیا ہے پہلی یہ تھوڑا سا بھاؤ ڈال کے ہم چیک کریں گے کہ ہمارا آئل جب یہ اوپر آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم یہ ڈونٹ فرائی کریں گے میرا آئل گرم ہو گیا ہے اب اس کو میں نکال لیتی ہے اب یہ ایک ایک کر کے میں نے اس کو بسم اللہ اخبان ڈال دینا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنے اور بلکل سلوں آنچ پہ آپ نے اس کو بنانے ہیں اب یہ دیکھیں میری ایک طرف سے ہو چکے ہیں یہ ماشاء اللہ دیکھیں ایک پیارا کلر آیا ہے اس کو میں سب کو ٹرن کر لوں گی اسی طرح اس کو بلکل آپ نے آرام سے نکال لینے ہیں دیکھیں یہ بلکل دبانا نہیں ہے آپ نے ان کو ٹھیک ہے اسے پھرتے جانا آپ نے ٹھیک ہے ماشاء اللہ دیکھیں کتنے پیارے بنے ہیں ہمارے یہ ڈونٹس دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پیارے میں نے ڈونٹس کیار ہوئے ہیں اب یہ تھوڑے گرم ہی ہوں گے تو آپ نے یہ جو ہم نے یہ چوکلیٹ کی بنایا تھا یہ سوس اس کے اوپر یہ بلکل آرام سے ایسے لگانا ہے اور یہ اس طرح سے یہ لگا دیں گے اس کے اوپر یہ ایسے دیکھیں کتنے پیارے یہ تیار ہوئے ہیں اسی طرح یہ ساروں کو میں لگا دوں گی بلکل لائٹ ہارٹ سے آپ نے اس کو یہ لگانا ہے چوکلیٹ اچھے طریقے سے آپ لگا لیں اس کو ایسے اور اس کے اوپر یہ لگا دیں گے اسی طرح یہ میں سارے تیار کر لوں گی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے میرے ڈونٹس بنے ہیں آپ نے لازمی اس کو ٹرائے کرنا ہے آپ ان کی جگہ بادام بھی لگا سکتے ہیں اور بھی چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ ان کے اوپر سپرائٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹس کر کے مجھے بتانے آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو اون کر لے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ